سارا ہلکے گاڑی ہاں کو میرے رام گاڑی والے سارا ہول ہول گاڑی ہاں کو میرے رام گاڑی والے صدریہ جھینی رہ جھینی صدریہ جھینی رہ جھینی صدریہ جھینی رہ جھینی رہ جھینی صدریہ جھینی رہ جھینی رہ جھینی جپلیپ ایک ایسا منچ ہے جو آپ کو موقع دیتا ہے ایسے ایسے یوہ کلاکاروں سے جو آپ کو رومانچت کر دیتا ہے آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج بچے الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں خود اپنا نام تو کر ہی رہے ہیں ساتھ ایسا ایک نئی چیز درشکوں کو بھی دے رہے ہیں ایسا ہی گروپ ہے نیرچ کا جسے ہم کبیر کیفے یا نیرچ کے گروپ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور کبیر کو ان لوگوں نے اتنے سندر دھنگ سے پرستوطی دی ہے جو ایوہ شاید کبھی کبیر کو پڑھا بھی نہیں ہوگا ان کے پرستوطی سے وہ کبیر کو جاننے سمجھنے لگے ہیں یہ ایک نیا ٹرنڈ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے سامنے میں اور ہمیں خوشی ہے کہ اس وقت وہ گروپ ہمارے ساتھ میں ہے نیرچ سب سے پہلے آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ایک اتنا سندر گروپ آپ لوگوں نے create کیا ہے اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوگی جو کڑی در کڑی جڑتی چلی گئی ہوگی تو میں آپ سے سب سے پہلے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ شروعات کیسے کی اور ان سب کو کیسے جڑا آپ نے تو ہم لوگ نیرچ آریاس کبیر کیفے ہیں میں سب کو بتا دیتا ہوں رمان ایر ہے یہ مینڈولین پلے کرتے ہیں ورین سولنگ کی ڈرم پلے کرتے ہیں راہول رام ابھی نئے جوئن ہو ہے دلی سے ہیں اور یہ دولک اور پکشنز کرتے ہیں مکند رام اسوام ہی بائیلن بجاتے ہیں میں نیرچ آریاس بینڈ میں گاتا ہوں اور گٹار بجاتا ہوں بریٹو کے سی بیس گٹار بجاتے ہیں تو یہ جو گروپ ہے یہ ایکچلی میں نے نہیں ہم سب نے مل کے دیار کیا اور ہم لوگوں کو قریبا ابھی پانچ سال سے اوپر ہو گیا ہے ہم لوگ الگ الگ جگہ سے ہیں بریٹو مانیپور سے ہیں میں دلی سے ہوں مکند مومبئی سے ہیں یہ دلی سے ہیں ورین اپنا مومبئی سے ہیں رامان سوائی ساوت سے ہیں تو ہم لوگ سب مومبئی شہر میں آ کے ملے اور ہم لوگوں کو کبیر جو ہے وہ ہم لوگوں نے سب نے کتابوں میں پڑھا ہے جتنے بھی لوگ ہیں تو ہمارا ایک جوب ہمیں ایسا لگا کہ کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ کبیر جو ہے آج کل لوگ کتابوں میں تو پڑھ رہے لیکن ہم لوگ چاہتے تھے کہ ان کی ڈیلی لائف میں زندگی میں کیسے لائے جائے اور ہماری زندگی میں اس کو کیسے لائے جائے تو ہم لوگ کبیر کے جو تھوڑے لکھے ہوئے ہیں ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ کبیر کا ایک حصہ بن پائے ہماری زندگی کا بھی اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو پائے گا ہم لوگ ایک یا دو پرسنٹ وہ لوگوں سے شیئر کریں گے جتنا بھی ہم کو گیان اور سمجھ آ رہا ہے کبیر سے لوگوں تک اس کا میسیج پہنچانا ضروری ہے کیونکہ وہ بہت ریلیونٹ ہے آج کے زمانے میں کیونکہ کبیر سب کو ساتھ رکھنے کی بات کرتا ہے اس نے کسی کو الگ نہیں کیا کوئی بھیتباؤ نہیں ہے ہر انسانیت کو ایک دھرم مانا ہے تو وہ ہمارے لئے بھی بہت ایپورٹ ہے اور مجھے لگتا ہے اگر لوگ کبیر کی سوچ سے اگر سوچنے لگیں گے تو ہندوستان میں پورے دنیا میں جھگڑے فساد کچھ نہیں ہوگی کبیر کیفے کو اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو سنیے گا ضرور کیونکہ کبیر کا جو جیون درشن تھا وہ بلکل بہت ہی سندر طریقے سے پہنچانے کا کام کبیر کیفے نیرے جاریہ کے روپ میں کر رہے ہیں مکند جیسا کہ نیرے ج نے کہا کہ آپ لوگ سب الگ الگ جگہ تھے الگ الگ کام کر رہے تھے اور ایک ساتھ آپ لوگوں نے یہ کیا اس کے پہلے آپ کہاں تھے اور اب جب اس میں ہیں اس گروپ میں تو آپ کیا پر فارم کرتے ہیں اور اس میں کیا سوچ لگا جان رہے ہیں جیسا جب بچپن میں تھے تو لوگ بلتے تھے یار انجینئر بنو اکاونٹن نہیں کرنا بھی کاؤ مت کرنا کیونکہ اکاونٹن بن جاؤ گیا آج حقیقت میں میں انجینئر تھا انجینئر کا پڑھائی کی اس کے بات کام گیا اور اب بھی اکاونٹن بن گیا بینڈ کا میرا تو ریواز جرنی ہو گیا بٹ اینیوے اب انجینئرین فنش کیا پھر میں کام کر رہا تھا اور اس کے کبیر کیفے کے ساتھ جھوڑ گیا اور کام ہم نے چھوڑ دیا سب نے چھوڑ دیا اور آج میں والان پر فرم کرتا اور بہت مزا آتا جسا ہم جب چھوڑ رہا تھا میرے بوس بولتا ہے why are you leaving it کیا پیسے کی کمی ہے میں نے اتنے بولا I said you will not know the energy that you get on stage when you perform and today when we are touching the lives of so many people there are so many people who come and wish us somebody who cries somebody who who's laughing and happy to get to touch so many people's life is something that I feel I think we all feel very grateful for that بہت اینرڈی بلتی دیکھیں دو چیز یہاں پر ایک چیز ضرور میں آپ لگوں سے کہوں گی پیشے سے انجینئر ہیں جو بینوں نے کہا ایک اچھی پلیٹ فرم پر کام کر کے بہت ارن کر سکتے تھے لیکن یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو چیز مزا دیتی ہے زندگی کو جو چیز بچے کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ یہ گروپ جو ہے یہ پرمان کرتا ہے آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہاں سے ہیں اور کیسے جڑ گئے اس میں میں ڈالی سے ہوں میں ڈھولا کے پرگرشن پلے کرتا ہوں نیرج میرا بچپرم کا فرنڈ تھا ہم لوگ ساتھیں میزک کرتے تھے پہلے تو ابھی دوبارہ سے ہم لوگوں نے ساتھ میں سٹارٹ کیا میزک کرتے تھے کچھ کام کر رہے تھے آپ یہ ڈھولا کی بجا رہے تھے موسیق کرتا تھا چلی آپ کے لئے اچھا ہے کہ موسیق میں ہی تھے اور موسیق میں ہی واپسی ہوئی آپ سے بہت جاننا چاہوں گی میں پہلے کالیج میں تھا کالیج میں پڑھا رہے تھے نہیں پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا تو بھگا دیا کالیج والوں نے کیوں بھگا دیا کیوں بھگا دیا کہ پڑھائی میں اچھے نہیں تھے پڑھائی میں اچھا تھا ہی نہیں ایسے ہی، پہلے سے ہی، تو آئی امدー Rao bahu تو موسکرہ موسک کبھول ٹای مطلب کرنے کی بہت چاہتی پہلے بھی میوسک کرتا تھا جب دل میں تا بھی میوسک کرتا تھا جس میں دل لگا گیاں پھر اور بولتا ہی تو دوسری چیز نہیں لگتا ہی بسی موسیقی فاملی اچھی چیز ہی موسکرہ خوم کا موسکرہ ایسی قبل ہم موسکرہ جانند آسولاں کی گجراتی فوق سنگا رہے میرا انگل ہے وہ بھی موسیشن ویراسط نے ملا ہے ویراسط نے ملا ہے یہ کنسیرا اور کبیر پنت ہی مطلب گھر آنے سے آتا ہوں کبیر تو بچپن سے پلس پوائنٹ آ کبیر بچپن سے ہی گھر پہ چلتے آ رہا تھا دیکھیں ان کی بات سے بھی ایک چیز سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ اگر پڑھنے لکھنے میں بچوں کا دل نہیں لگ رہا ہے تو یہ بس سمجھئے کہ بچہ کچھ کر نہیں سکتا اگر ویراسط میں کوئی چیز ہے اور اس میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یہ سارا جو گروپ ہے یہ ایک میسیج بھی دے رہا ہے آپ کو رمن سے میں ضرور بات کروں گی رمن آپ سے میں یہ ضرور جانا چاہوں گی ممبئی میں آپ لوگ کا یہ دوست ہوا گروپ بنا اور ممبئی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو آسانی سے رہنے نہیں دیتی ہے جب تک آپ زد نہیں ٹھانتے ہیں بمبئی لات مار کے نکال دیتی کیونکہ وہاں پر کلہکار کا سمودر ہے سمودر نہیں کلہکاروں کا سمودر اس بارے میں ضرور آپ کی اس بار میں ہم کیا کہیں گے کبیر صاحب نے چے سو سال پہلے کہہ چکے کہہ کبیر یا ملک ویرانہ کوئی نہیں یہاں اپنا ہو ایسا لگتا ہے کہ کبیر صاحب ممبئی کے لیے لکھا ہے شب کیونکہ وہ ملک ایسا ہے ممبئی میں آپ کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا آپ کے وزٹنگ کارڈ پہ رسپیکٹ ملتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو پیسے کمانے کے لیے آپ کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے وہ آپ کے ڈیسیگنیشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے جیسے آپ نارمل جیسے میرے ہوم ٹاؤن ہیں یا رائیپور کو پکڑ لیجیے جاں پہ دوست مجھے کیا ملنے والے تو اس حساب سے آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کس کو اپنا سمجھوں کس کو پرائیا سمجھوں کچھ لوگ سیکھ جاتے کچھ لوگ سالوں بیچ جاتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتا ہے پر ہمارے اس میں بہت ہی خوشن سی بھیک ہم لوگ کو ایک دوسرے مل گئے جس نے کسی کے ساتھ بھی ایک 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 سپیٹیشن نہیں رکھا جیسے ایسا نہیں ہم لوگ ہم لوگ بنا کسی مقصد کے پہلے کنیکٹ ہوئے اس کے بعد اس کے بعد تو ہوا ہے تو ممبای ہز بین وری کائن ٹو آز ایسا انیرچ یہاں میں ضرور آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گی ممبای کا جبی بھی ہم زکر کرتے ہیں آپ سب ینگ بچے ہیں الگ الگ جوڑ چھوڑ کر آئے ہیں اسٹرگل ایک بہت بڑا بھومکا ہوتا ہے کسی بھی کلاکار کے لیے ہر بچ چھ ضرور جانا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے ہمارا جو میسیجے جو ہم کر رہے ہیں اس کو پہنچا دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو دھنے واد ہے آپ کے شینل کو دھنے واد ہے اور میں چاہوں گا کہ ممبای میں ہم لوگوں نے سٹرگل بہت کیا سب لوگوں نے سٹرگل کیا بکوز ہم لوگوں نے یہ دیسائیڈ کیا تھا جو اب ہم کرنے والے ہیں جب ہم نے اپنے جوب چھوڑے اب ہم گھر سے پیسہ نہیں لیں گے اب جو ہمیں کرنا ہے ہم اپنی محنت سے کریں گے اور ایسی جو موکو کہاں ایک گانا ہمارا ہے بہت پیارا گانا ہے مجھے لگتا ہے اگر اس گانے کو اگر دھیان سے اس میں بات تو یہ ہو رہی موکو کہاں ڈونڈے رہے بندے میں تو تیرے پاس رہے اس میں بات یہ ہو رہی کہ بھگوان کو ڈونڈ رہے لیکن جو رامن نے بولا کہ ہم لوگ جو ایزا دوست جو کنیکٹ ہوئے اگر میں اکیلا کچھ کرنے کی سوچتا میں نہیں کر پاتا ایک ٹیم جب ملتی ہے جب ہم لوگ کا بانڈ جو بنا وہ ہم کو آگے لے کے گئے تو بہت مشکل ہوتا ہے جو سٹرگلنگ جو آگے کر رہے ہیں جب آپ گروپ میں کام کر رہے ہیں آپ کو بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو سمجھنا اور یہ بہت لکی ہے ہم لوگ بہت لکی ایک دوسرے کو سمجھنا تو سٹرگل ممبئی میں چلتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اگر آپ دل سے کوئی چیز کر رہے ہیں وہ تو ڈائلوگ پوری کائنات کے لئے لیکن ریالیٹی میں بھی ہے اگر آپ دل سے آپ کا بلیو ہے اگر آپ اس کو سچ میں مانتے ہیں کوئی تاکت نہیں آپ کو روک سکتی ہے اور اس کا سمپل ادھارن کبیر کیف ہے پچھلے پانچ سال ہو گئے ہیں اس بینڈ کو لگ باک پانچ سال سے پر ہو گئے ہیں کاریباً نو سو کونسٹ کر دی ہیں بارہ دیش گھوم لے ہیں دو بولی ووڈ میں گانے گا دی ہیں اور یہ سب لوگوں کے پیار سے ملائے اور ہمارے ایک دوسرے کے پیار کو اور ایک دوسرے کے رسپیکٹ دے کے ہم نے جو میزک بنایا ہے اور وہ کبیر صاحب کی دی بہت بہت بڑے اپلپدی ہے ایک اپلپدی اور ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے ویویدتاوں کا دیش ہے ان ایک تام ایک تا ہے وہ ہم دیکھی رہے الگ الگ جنگوں سے آپ آگئے ہیں موسیقی بھائی مری نمان مرا مر مر گئے شریف بھائی مری نمان مرا مر گئے شریف آشتشنا نامری آشتشنا نامری کہہ گہ داس کبھی آپ کا کیسا انبہب ہے اس گروپ کے ساتھ میں پچھلے سال آپ یہاں نہیں پہنچوایا تھے آج اس برم لاشتشنا نامری پچھلے سال آپ نہیں تھے تو ابھی کیسا محسوس ہو رہا ہے رایپور آ کے اور یہ گروپ کے ساتھ کیسا محسوس ہو رہا ہے اچھا ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے کیسا لگ رہا ہے اچھا میں زیرا ہندی بولتا نہیں ہوں لیکن جتنا آتا ہے مجھے بولتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا جب ان لوگ ان لوگوں کو ملا آہ 2014 میں انہوں نے آہ بولتا تھا کہ آہ پونہ میں شو کرنے کے لئے ایک شف ایک شو کے لئے انہوں نے بہر آیا لیکن شو کے بار انہوں نے پوچھا کی اگر فول تائم چونکہ سکتے ہیں تو انہوں سکتا ہے کہ میں نے پوچھا میں نے پوچھا ہاں ٹھیک چونکہ سکتے ہیں ابھی تک چونکہ سکتے ہیں اور رائپور میرے پہلی بار آیا ہے اور بہت خوش ہے بہت خوشی کی بات آپ نے ساپ کہی کہ میسیج جو ہے وہ اپنی بولی بھارسا سے آدمی دہی دیتا ہے get up کو لے کر بھی میں ضرور آپ سے پوچھوں گی یہ نیرچ آپ کا get up آپ کا get up رمن کا get up سبھی کے hair style میں میں دیکھ رہی ہوں کر ایک دو کو چھوڑ دیا جائے اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ کہ ایک فکڑپن جو کبیر میں تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں ان کے لئے دیکھیں یہ یہ بہت اچھی چیز ہے کبیر کے میسیج میں ضرور پلوں گی کبیر کا جو اکھڑپن تھا وہ زندگی میں انسان کو انسانیت کو مہتف دیتے تھے ان کے باہری آورن کو انہوں نے مہتف نہیں دیا ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی میسیج آپ دیتے ہیں ہمارا تو دیکھو ہم بتائیں کہ نیچورل ہے مطلب ایسا نہیں کہ میں نے بال ایسے کروایا رمن ایسے کروایا بڑھ رہے تو بڑھا دی ہے ابھی اور ایسا نہیں کہ یہ گیٹ اپ ہم نے بنانے کی کوشش کیا جو ہمارا بینڈ بھی جو فارم ہویا اورگینک طریقے سے ہوا ہے جیسے اورگینک فارمینگ ہوتی ہے ویسی اورگینک یہ بینڈ بنائے اور یہ جو ڈریس کوٹ ہے ہم لوگ ایسی پہنتے آتے ہیں کرتا پجاما ہماری بھارتی یہ سنسکرتی ہے اور ہم لوگ جو گار ہیں وہ بھارت سنت کی بات کر رہے ہیں کبیر کی تو اس کو ایک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یہ جو پہناوا ہے یہ ہماری پوشاک ہے جو ہم درشاتی اگر ہم بھارک دیش بھی تنا گھومتے ہیں تو لوگ ہماری پوشاک کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں یہ ہندوستان سے آئے ہیں تو ایک ہندوستان کی جو ایک پوشاک ہے وہ ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور کبیر وہ فیوزن جو ہوتا ہے کبیر نے جو وہ فیل بھی آ جاتا ہے نیرے جا کبیر کو اگر ہم پڑھیں تو بہت بڑا بہت بڑا انہوں نے لکھا ہوا ہے ان کی ساکھی ہے ان کے دوہے ہیں ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو باتکرم میں بھی پڑھائی جاتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کتنا زیادہ چینج کرنا پڑے گا آپ کو کتنی چیزوں کو شامل کرنا پڑے گا تاکہ درشکوں کو ہر بار کچھ آپ نیا بھی دیں اور جوڑ کے بھی رہ سکیں تو ہم لوگ ایک چلیلی ابھی کیا سوچ مطلب ایسا ایک آئیڈیا چل رہے ہیں we'll try our best ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کبیر کو ایسا سبجک پڑھایا جائے not as a hindi کے اس میں دوہے آ گئے تھے چلے گئے میرے کو لگتا ہے کہ کبیر کو کتابوں میں بچوں کو پڑھانا چاہیے ایک بک ہونی چاہیے کبیر کی ایک سلیبس ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو بتانا چاہیے پی جی میں پی جی میں سلیبس میں ہے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے سنگیت میں ہر بار کچھ نیا شامل کرتے جا رہے ہیں اس کے لئے ان کو اس روپ میں بھی بنا کر رکھنا ہے اور درشکوں کی نمان بھی بوری کرنا ہے یہ ایک بڑا چنوٹی رہتا ہے تو اگر آپ ہمارا پرفارمنس دیکھا ہوگا تو ہم لوگ explain کرتے ہیں رامان explain کرتا ہے مکند explain کرتا ہے بریٹو explain کرتا ہے میں explain کرتا ہوں تو ہم لوگ explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم گا رہے ہیں اور اس میں جو فیوزن تڑکا ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو کیسے جوڑنا ہے اور ابھی دعا ہے آپ لوگوں کی کہ لوگ جوڑ رہے ہیں جیسے مکند بتا ہے لوگ لکھتے ہیں لوگ بولتے ہیں ہم انجوئے کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ دوہوں میں کافی کام کر رہے ہیں کیونکہ دوہے جو بچے لوگ ہیں وہ کتاب میں جلدی کنیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہم لوگ جو گاتے ہیں وہ موسٹی مالوی شہری میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے ابھی دوہے کیونکہ انہوں نے کال کریسو آج کر ایسی بانی بولی ہو یہ سب جو ہے ساہی تنا دیجئے تو ابھی ہم یہ بھی پرفارم کر رہے ہیں آپ نے پوچھا کی آڈینس کو ہر بار ایک نایا کونٹ اس کا جواب کبیر صاحب نے دے دیا ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے جس میں کبیر صاحب نے بات نہیں کی آپ ریلیجن کو دے کے دیکھ سکتے ہیں رومانس کو دے کے دیکھ سکتے ہیں دکھاوا آڈمبار ان سب چیزوں کبیر صاحب نے چھوٹے ہیں materialism spiritualism اب کوئی بھی ٹاپک وچھ 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 ریلیونٹ کبیر صاحب نے آلڈی کر دیا تو اگر ہم پرفارمنس میں سمجھو بارہ تیرہ گانا کبھی کر لیے سب الگ الگ ٹاپک میں رائے گا لائف کے اوپر برد کے اوپر ڈیت کے اوپر ریلیجن کے اوپر ایکوالیٹی تو کبیر صاحب نے ہمارا کام آسان کر لیا تو ہمارا کام ہے کہ جیسے نیراج نے باتایا اس کو ایک پاکیج کر کے لوگوں کے ساتھ جیسے ہم لوگ الگ الگ کبیر نے ہر گانے کا ایک الگ مطلب بڑھ رہا ہے تو کئی لوگ موکوں کہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ یار ایک وشواس بہت ضروری ہے کچھ لوگوں نے کہا بھی ہمیں کام کر رہا تھا میں نے چھوڑ دیا اب میں یہ کر رہا ہوں جو میں کو اچھا لگتا تھا کچھ لوگوں نے اس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوشیا رہنا سے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ یار سچی میں زندگی میں کچھ نہیں ہے یہ دو پل کی زندگی ہے اور اس کو اگر جینا چاہیے اچھے سے تو لوگ اس گانے سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں ہر ان بھاو کو لے رہے ہیں تو من نے رائٹ لکھا ہے کہ کبیر نے ہر ہم کو بنا کے دے دی ہے ساری کھیر بنی بنائی ہے ہم اس کو ابھی تیار کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈال کے گئے کہ ابھی اس کو کیسے پرفارم کیا جائے تو یہ دیکھیں آپ کی کبیر جو ہمارے ساہت میں انہوں نے اتنی سندر باتیں ہر چیز کے لئے لکھی تھی لیکن آج کا یوہ اگر اس کو بڑی آسانی سے سمجھنا چاہتا ہے اس کے مرم کو جاننا چاہتا ہے تو کبیر کیفے اگر وہ سن لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ساری چیزیں وہ جان جاتے ہیں چرکا ہوا پرانا میرا چرکا چلتا نہ ہی رے میرا چرکا ہوا پرانا چرکا ہوا پرانا میرا چرکا چلتا نہ ہی رے میرا چرکا ہوا پرانا چرکا چلتا نہ ہی رے میرا چرکا ہوا پرانا گاؤ چرکا 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 ہم لوگ فیس بک میں بھی ہیں انسٹا گرام میں بھی ہیں کبیر کیفے سے آپ کو جو بھی لگتا ہے پلیز اس کو سپورٹ کرو کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کبیر کی جو وعنی ہے اپنے دیش کی اپنے سنت کی وعنی ہے یہ ہر جگہ ہر پرانت میں جانی چاہیے مطلب ہر شہر میں ہر گاؤں میں گاؤں میں تو ہو ہی رائے لیکن سارے شہروں میں جانا چاہیے تو پلیز فالو اس یوٹیوب چینل ہے کبیر کیافے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے ایلبم ہمارے نئے آگے تو پلیز دیکھئے اور ہم لوگ اور نیا میزک لے کے آئیں گے تو آج کی وہ اگر زیادہ سے زیادہ جڑنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو آپ فیس بک ہے یوٹیوب ہے انسٹا ہے انس پہ بھی آپ جا کر کبیر کیفے گروپ سے جوڑ سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں کیامرہ پرسن مکیس کے ساتھ جوتیسی آئی بیسی ٹوئنٹی فور رائپور